اسلام علیکم آج ہم شروع کریں گے کہ ڈسچارج آف لائیبیلیٹی آف ٹارٹ کیا ہے سب سے پہلے ڈسچارج کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو کوئی چوٹ آتی ہے تو وہ ہسپٹل میں جاتا ہے وہ ہسپٹل والے اسے ایڈمیڈ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں جب اسے نکالنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں مریض کو آج ڈسچارج کر دینا ہے تو اسی طرح جب آپ پہ کوٹ پہ آپ پہ کیس ہو جاتا ہے ٹارٹ کا لائیبیلیٹی آف ٹارٹ کا تو آپ کوٹ میں چلے جاتے ہیں مگر اب آپ کو کوٹ میں سے نکلنے کے لیے اس ٹارٹ کی لائیبیلیٹی میں سے نکلنے کے لیے جان چھڑانے کے لیے آپ کو ڈسچارج ہونا پڑتا ہے تو آپ کس طرح ڈسچارج ہوں گے ڈسچارج مطلب کہ آپ پہ جو لائیبیلیٹی لگی ہے آپ پہ جو چارج مطلب الزام discharge وہ جو الزام لگا ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو جو آپ پہ الزام لگا ہے وہ آپ نے کس طرح ختم ہونا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کس طرح ختم ہوتا ہے جب ایک دفعہ آپ پہ جو الزام لگ گیا کیس ہو گیا اس کا فیصلہ ہو گیا تو دوبارہ آپ کو اس کیس میں دوبارہ آپ کو پیش نہیں کیا جا سکتا تو یہ وہ کیس ہیں جن میں ایک بندہ اپنی لائیبیلیٹی جو اس نے ٹار کیا ہوتا ہے اس پہ اس پہ کیس ہو جاتا ہے اور وہ کس طرح اپنی لائیبیلیٹی سے discharge ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو ہے کیسیز آف ڈسچارج آف ٹار فیسر فرامیز لائیبیلیٹی یہ وہ کیسیز ہیں جن میں ٹار فیسر جو ہے اپنی لائیبیلیٹی سے ڈسچارج ہوتا ہے بائی پیمنٹ آف کمپنسیشن اگر اس پہ چارج لگا ہے تو کوٹ نے کہا کہ اتنے پیسے دو اور جان چھوڑا لو تو وہ دے دیتا ہے اور جان چھوڑا لیتا ہے دوسرا اکارڈ اینڈ سیٹسفیکشن اکارڈ مطلب کوئی وہ اگریبیلیٹی پرسن کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دیتا ہوں تیسرا ریلیز اینڈ وییور ریلیز مطلب اگریبیلیٹی پرسن پلینٹی کو اسے کہتا ہے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا تیسرا چوتھا اگر ایک بندہ مر جاتا ہے یا اگریبیلیٹی پرسن یا تار فیسر تو لائیبیلیٹی آف ٹار جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے تو دیو ٹو لیپس آف ٹائم بھی ڈسچارج ہو جاتی ہے مطلب کہ اگر آپ نے کیس کرنا ہے ایک سال میں تو آپ دو سال گزارنے کے بعد آئے ہیں تو پھر آپ کسی پہ ٹارٹ نہیں لگا سکتے کیس نہیں کر سکتے تو دوسرا بندہ ڈسچارج ہو جائے گا آٹومیٹیکلی لیپس آف ٹائم سے ٹائم کے اپ ہو جانے سے گزر جانے سے اس کی جو ذمہ داری بن رہی تھی ٹارٹ کی وہ ڈسچارج ہو جائے گی انسینٹی آف پارٹیز اگر پارٹی ہے جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہے تو پھر بھی وہ کیس نہیں کر سکتی تو دوسرا ہے جو ٹارٹ فیسر ہے وہ ڈسچارج ہو جائے گا اپنی لیپلیٹی سے اگر انسینٹ مائنڈ ہو گیا ٹارٹ فیسر یہاں aggrieved پرشن تو پھر بھی ٹارٹ فیسر جو ہے وہ اپنی لیپلیٹی سے ڈسچارج ہو جائے گا اگر انسینٹ دوالیا ہو گیا پھر بھی وہ اپنی لیپلیٹی سے ڈسچارج ہو جائے گا آخر پہ آیا کہ بائی دی آڈر آف کوڈ اگر کوٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ بندہ چارج نہیں ہوگا اس افینس میں اس ٹارٹ میں تو پھر بھی وہ اپنی یا انوسینٹ پروو ہو گیا ہے کوٹ میں کوٹ میں بے گناہ ثابت ہو گیا ہے تو تب بھی وہ ڈس چارج ہو جائے گا اپنی ٹارٹ کی لائیبیلیٹی سے اگزیمپل ہے کہ مسٹر اے نے ٹارٹ آف سینڈر کیا مسٹر بی کے ساتھ اور مسٹر بی نے دعویٰ فائل کر دیا اس کے اوپر منیٹری کمپنسیشن کا یعنی ڈیمیجز کا جو کہ ٹارٹ میں ملتے ہیں مومن تو مسٹر اے جو ہے وہ فیصلہ آنے سے پہلے پہلے ہی مر گیا تو اب مسٹر بی یہ نہیں کہے گا اس کے گھر والوں سے نہ جا کے پیسے مانگوں نہیں بلکہ مسٹر اے کے مرنے سے اس کی جو ذمہ داریاں تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لیگل سٹیٹس کے آوتا ہے ٹارٹ فیسر کا اس کے ڈسچارج کے بعد جب وہ ایک دفعہ ڈسچارج ہو جاتا ہے کوڑ سے زنگ بڑی ہو جاتا ہے یا پیسے دے کے اپنی جان چھلا لیتا ہے تو پھر دوبارہ وہ اس ٹارٹ میں دوبارہ کیس نہیں کیا جا سکتا اسے دوبارہ پیش نہیں کیا جا سکتا تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹارٹ میں ڈسچارج کیسے ہوتا ہے اور کون کون سے کیسیز ہیں تھینکس پر واشنگ اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو نئی آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ